موسیقی اسلام علیکم میرے تمام دوستوں خوش آمدید آج کی نئی ویڈیو میں میرا نام ہے محضہ شفاق مینم ملینرز کی سیریز پیزن ٹاک کی اپسوٹ نمبر سیونٹی میں آپ تمام لوگ کے سامنے میں ایک بات پھر سے حاضر ہوں ہم ابھی بات کر رہے ہیں اپسوٹ نمبر سکسٹی ایٹھ سکسٹی نائن سیونٹین تینوں کے اندر ہم نے کلر جینیٹکس کے بارے میں بات کی ہے کلرز کبوتروں کے کس طرح سے بنتے ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے آج اس سیریز کا تیسرا سلسلہ ہے پارٹھری ہے اور اس کے اندر آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ کبوتروں کے باڈی کے اوپر پیٹرنز کس طرح کے ہوتے ہیں اور ان کو ہم کس طرح سے کلر بریڈنگ کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں لے کے جانے سے پہلے آج میں کہنا ساتھا ہوں کہ ستر اپسوٹ ہو چکے ہیں پیزن ڈاک پرسنلی وہ سیریز میرے چینل کی جہاں پہ میں اپنے طور پہ لوگوں کو وہ چیزیں ڈسکس کرتا ہوں جو پیزن سے رلیٹڈ میری سوچا اس پہ میں نے دنیا پر کی بریڈز کے بارے میں ڈسس کیا کبوتر کس طرح سے کھاتا ہے کیسے بہتر حضم کرتا ہے ٹرین کیسے کرنا ہے رکھا کس طرح سے جاتا ہے بہتر انوائرمنٹ کس طرح سے دینا ہے کیج کا سائز کیا ہونا چاہیے اے ٹو زیڈ سائنٹیفکلی پروونڈ ریزنز کے ساتھ سوائے اس چینل کے شاید ہی کسی نے دیا ہو آپ لوگ اس بات کو سیکنڈ کریں گے اس سے پہلے جتنے بھی چینل سلتے پہ آ رہے ہیں وہی دکیان اسی پرانی باتوں کے ساتھ ہے جن کا سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی لیٹس بات اس کے اندر پڑے لکھو والی بات نہیں ہوتی میں اس چیز کو پراؤڈلی پریزنٹ کرتا ہوں کہ سینل نے نہ صرف پیجنز کے بارے میں پوری ڈیٹیل باتیں بھی کی بلکہ وہ چیزیں جو پیجن ابیوزز کے اندر آتی ہیں جو پیجنز کے اوپر مختلف طرح کے ظلم دھائے جا رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہمارے تمام اس کمیونٹی نے ایڈیشنلی اور مزید بہت ہی زور کے ساتھ مختلف گروپس کے اندر جاتے ہوئے تمام میمبرز نے باتچیت کی اس کے اوپر میں ان تمام میمبرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تمام جگہوں پر جا کے بریڈ کس طرح پہچانی جاتی ہے کبوتر کو اڑایا کونسی بریڈ اڑتی ہے کونسی فینسی ہے تمام چیزیں بات کر کے لوگوں کو ویرنیس دینے کی کوشش کی اور ہم تائمز آئے نہیں کرتے آج کی اس اپسوڈ کے پر سلتے ہیں لازٹ ٹو اپسوڈ دیکھنا ضروری ہے جنہوں نے نہیں دیکھی پہلے آپ لوگ دونوں اپسوڈ کو دیکھ لیجئے اس کے بعد اس تیسرے میں اپسوڈ نمبر سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن کی بات کر رہا ہوں سکسٹی ایٹ کے اندر میں نے انٹرڈکشن دیا تھا پیزن جانیٹکس کے حوالے سے سکسٹی نائن کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کلرز کتنے طرح کے ہوتے ہیں کبوتروں میں اور آج سیونٹی یعنی ستر وی اپسوڈ کے اندر ہم پیٹرنز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں پیٹرنز کتنی طرح کے ہوتے ہیں ہم نے انٹرڈکشن میں تھوڑی چیس کے بارے میں بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ پیزنز ہیں وہ جس طرح سے ہماری بات ہوئی کہ تین طرح کے بیس کلرز کو رکھتے ہیں اسی طرح سے چار بیس پیٹرنز ہوتے ہیں ان کبوتروں کے جس کے اندر سب سے لویسٹ یعنی سب سے کم ڈومینیٹ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بارلیس ہوتا ہے بارلیس مطلب جس کے اوپر کوئی بھی بار نہیں ہوتا آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں سیدھے ہاتھ پہ سب سے نیشے والی پکچر یہ کل پرے کل دو میں کبوتر ہیں انڈیا کے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا میری کوشش ہے کہ آپ کہیں بھی جائیں گے اس پوری سٹڈی کو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں میرے ورٹس کچھ نہیں ہیں یہ جس سٹڈی کو میں آپ کو آگے جا کے اس کو ایکسپلین کرنے کی کچھ کر رہا ہوں آپ سٹڈی کو جب پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ موسٹلی ریسر پیجنز یا فینسی پیجنز کی جو ہے وہ ڈیٹیل ملتی آپ کیونکہ وہاں وہی بریڈز رکھی جاتی ہیں اور اسی کو بیز بنا کے بات کرتے ہیں لیکن یہ ہے ہول سول سب کے لیے تو میں کوشش یہ کر رہا ہوں آج اس پوری سیریز میں کہ ہم جو لوکلی ہمارے پر ڈیویلپ ہوئے ہیں کلرز اس کو بیز بناتے ہوئے آپ کے سامنے لے کر رہا ہوں اور اس کے پر بات کر رہا ہوں تو جو بارلیس ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کل پرے کل میں بارلیس کی بہترین اگزیمپل ہے بارلیس کے بعد ایک چیز آتی ہے بار جو سمپل جنگلیوں کا کلر ہے دو جو بارز آپ کو نظر آتی ہیں جیسے کہ میں نے راؤن کیا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پر یہ جو دو لائنز ہیں بیسکلی اس کو بار کہا جاتا ہے تو ایک تو پیٹرن ہو گیا یہ بار پیٹرن ایک ہوتا ہے چیک پیٹرن چیک پیٹرن کیا ہوتا ہے ہلکا سا بار اور اس بار کے ساتھ تھوڑے سا سپوٹس بازو کے اوپر تھوڑے سا سپوٹس اس کو کہا جاتا ہے چیک پھر آتا ہے ٹی چیک ٹی چیک بارز بھی آپ کو نظر آ رہا ہوں گے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نہ نظر آ رہا ہوں لیکن بار نظر آ رہا ہوں گے اس کے ساتھ اوپر کنٹینوسلی ڈوٹ 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 ہوتا ہے اچھا اب جو ایڈنٹیکل بات ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے جو بار پیجن یہاں دیکھ رہے ہیں یہ بیسٹ ہے بلو بیسٹ بلو کلر کے اوپر بار آ رہا ہے اس کے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو زیادہ تر پیٹرنز ہیں وہ ہیں گریزل گریزل پیٹرنز جیسے آپ چیک میں ہیں اور ٹی چیک میں جو آپ دیکھ رہے ہیں those are called گریزل بلو بیسٹ کے اوپر بھی چیک ہو سکتے ہیں گریزل جین میں بھی چیک ہو سکتے ہیں میں گریزل کے بارے میں بات کرتا ہوں آگے چل کے تو یہ بیس ہے بیس چار ہی بیسٹ پیٹرنز ہیں گبوتروں کے پوری دنیا میں میں ڈومیسٹکیٹڈ پیجنز کی بات کر رہا ہوں چار ہی اس کے جو ہیں وہ پیٹرنز ہوتے ہیں اب ہم اس کو لے چلتے ہیں رائٹ ٹو لیفٹ بیس پہ آجے یہ بارلیس بارلیس جو پیجن ہوتا ہے وہ سب سے لیسٹ ڈومینٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا سب سے لیسٹ ڈومینٹ جو ہوگا وہ بارلیس ہوگا اس کے بعد جو چیز آئے گی وہ آئے گی چیک یعنی چیک اس سے اوپر ہے بارلیس سے اوپر جو ڈومینٹ چیز ہے وہ چیک ہوتا ہے اس سے اوپر آپ آئیں گے تو پھر بار ہوتا ہے بار سے اوپر آئیں گے تو چیک ہوتا ہے چیک سے بھی اوپر جائیں گے تو ٹی چیک ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے تو سمجھیں گے آپ کس طرح سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جینو ٹائپ یعنی جینز میں اگر دونوں ٹی چیک ہیں ٹھیک ہے تو بچے اس کے ٹی چیک ہوں گے کلیر ہے کوئی کنفیوزن نہیں ہے اگر جینو ٹائپ جینو ٹائپ اور فینو ٹائپ میں آپ کو فرسٹ ویڈیو میں بتا چکا ہوں جس کو نہیں کلیر ہو جا کے وہاں دیکھ سکتا ہے جینو ٹائپ جس کا دونوں ٹی چیک ہوگا اس کا فینو ٹائپ یعنی اس کے بچوں کا جو باڈی ہوگی وہ باڈی بھی اس کی ٹی چیک ہوگی فینو ٹائپ مطلب جو باڈی ہے پیرہاں سے جینو ٹائپ مطلب جو اس کے جین میں پائز آتا ہے اگر جینو ٹائپ کے اندر ٹی چیک ہے ایک اور ایک ہے چیک تو بھی بچے ٹی چیک آئیں گے کیونکہ سب سے ڈومینٹ جو ہے وہ ٹی چیک ہے یہاں بھی کلر کی بات نہیں ہو رہی اس صرف پیٹرن بھی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہوگیا کلر اس میں وہ تینوں ہو سکتے ہیں تینوں بیس کلر سیم ہو سکتے ہیں ریڈ ہو سکتا ہے براؤن ہو سکتا ہے بلو ہو سکتا ہے ایش ریڈ ہو سکتا ہے یہ تینوں کلر ویسے ہی ہو سکتے ہیں اس میں لیکن یہ بھی ہم صرف چیک کی بات کریں آگے آپ آتے ہیں اگر آپ ٹی چیک کو بار پیزنز کے ساتھ بریٹ کراتے ہیں تو بھی ٹی چیک ساتھ ہیں یعنی کیونکہ ٹی چیک سب سے زیادہ ڈومینٹ ہے تو آپ کسی بھی پیٹرن کے ساتھ اس کو بریٹ کرائیں گے ٹی چیک ہی آنے اس کے بعد ایک اور چیز پھر اگر ہم کہتے ہیں کہ بارلس کے ساتھ اگر ہم کرتے ہیں تو بھی ٹی چیک آنے اگر چیک چیک کو کرتے ہیں تو چیک آئے گا ٹھیک ہے چیک اور بارلس کو کریں گے تو بھی چیک آئے گا چیک اور بار کو کریں گے تو بھی چیک آئے گا لیکن اگر بار اور بارلیس کو کریں گے تو بار آئے گا بارلیس کبھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور بارلیس اگر آپ کو نکالنا ہے تو اس وقت تک نہیں آسکتا جب تک دو بارلیس کو آپ نہیں ملائیں گے دو کلپرے گلدوں میں نہیں ملائیں گے کلپرے گلدوں میں نہیں نکلیں گے تھوڑا سا بھی ایک مزید میچ ہوا آپ کا وہ بارلیس پیٹرن ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ dominant نہیں کرتا I hope آپ کو یہ بات تو سمجھ میں آگئی ہوگی اس کے علاوہ چیکس ان چار چیکس کے علاوہ بھی دو چیزیں مزید پائی جاتی ہیں ان کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کو کچھ بھی کبھی بھی clear نہیں ہونے والا ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں spread ٹھیک ہے ایک spread pattern ہوتا ہے پہلے spread کو سمجھ دیتے ہیں ایک pattern آپ کا ہوتا ہے گریزل پھر ہم گریزل کو سمجھیں گے پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے تو آگے اور دو تین چیزیں وہ میں آپ کو easy way میں اس کو کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی جب ہم spread کی بات کرتے ہیں تو spread کیا چیز ہوتی ہے ہم نے بعد کے لیے کہ جو چار طرح کے patterns ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ dominate کرنے والا کونسا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے second پہ کونسا ہے third کونسا ہے fourth کونسا یہ تو بات ہو گئی simple جو base patterns ہیں اب اگر spread آ جاتا ہے spread کس کو کہتے ہیں spread ایسا ایسا gene ہوتا ہے اور یہ individually ہر pigeon میں کہیں نہ کہیں پائے جا سکتا ہے یہ sex linked نہیں ہوتا جس طرح colors ہوتا ہیں باقی patterns کے ہم بات کر رہے ہیں اور کہیں بھی اگر یہ پائے جاتا ہے تو اس کے نیچے کے pattern غائب جاتا ہے for example ہم اگر spread کی بات کرتے ہیں آپ نے زاگ کبوتر دیکھے ہوں گے زاگ کبوتر ان کو کہا جاتا ہے انگلش میں ان کو کہا جاتا ہے spread gene spread وہ gene ہوتی ہے جو pattern کو چھپا دیتی ہے ٹھیک ہے for example آپ کے پاس ایک black blue color کا pigeon ہے اور اس کے اوپر pattern ہے t check لیکن وہ t check نظر نہیں آتا وہ پورا ہی blue نظر آتا ہے پورا ہی گہرا نیلا نظر آتا ہے گہرا کالا نظر آتا ہے یعنی کہ جو darkest body کے اندر color ہوتا ہے وہ اگر body پہ completely ہو تو that is called spread spread یہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جتنے بھی patterns ہوتا ہیں چاہے بار ہو بارلیس تو ہو نہیں سکتا لیکن بار ہو اگر بارلیس بھی ہے تو بارلیس ہو چیک ہو ٹی چیک ہو وٹسوئیور اس کے اوپر وہ ایک mask کر دیتا ہے پورا یعنی جو dot 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 لگاؤں اور اس کے اوپر ایک complete color کر دوں میں پورا mask جب ہو جاتا ہے تو وہ بن جاتا ہے spread gene اب spread gene کسی بھی color کا ہوگا اگر کالا ہوگا تو زاگ بن جائے گا سلیٹی جس کو کہتا ہے سلور کلر کے کاسنی کبوتر جس کو کہا جاتا ہے اگر لائٹ سلور کلر ہے پورا سلور ہو جائے گا اگر ایش ریڈ ہے وہ پورا ریڈ ہو جائے گا براؤن ہے پورا براؤن ہو جائے گا اس کے dilute versions ہیں تو وہ dilution کی طرف سے لائے گا جس کو ہم سرخ ہیں انڈین جنگلے اور تمام سیزنز ہم کہتا ہے تو یہ spread gene ہوتی spread gene کے اندر بھی کیا case ہے جب تک دو spread نہیں ہوں گے یعنی male female دونوں spread نہیں ہوں گے آپ کے پاس spread نہیں بنے گا spread آگے آپ کے پاس spread سے spread بنا لیے اب آپ نے spread لے کے اگر اس کو non spread کے ساتھ لگایا تو بھی spread کے بچے آئیں گے زیادہ بچے spread ہوں گے کم بچے non spread ہوں گے pattern میں نے کہا کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ pattern کے اوپر masking ہے بغیر pattern کے کوئی کبوتر نہیں ہر کبوتر pattern رکھتا ہے چاہے وہ سفید کبوتر کیوں نہ ہو وہ نظر اس لیے نہیں آتا سفید میں میں آگے آپ کو بتاتا ہوں spread میں اس لیے نظر نہیں آتا وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اوپر masking ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کا pattern نظر نہیں آتا pattern موجود ہے ہر کبوتر کا اس کے بعد اگر آپ دو non spread کو ملائیں گے تو spread آئے گئے نہیں کیونکہ میں نے جس میں ہوتی ہے وہ آگے spread transfer کرتا ہے جس میں نہیں ہوتی وہ transfer ہوتا ہی نہیں تو spread کا ہونا ضروری اگر آپ کو spread بنانے تو یہ تو ہوگی جناب spread کی بات اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک اور چیز کی جس کو ہم کہتے ہیں grizzled grizzled کیلئے میں کچھ example دکھاؤں گا english tipler blue ہے لیکن blue ان سب کو کاٹ کے اس کے اندر whiteness لانا شروع کر دیتا ہے whiteness لانا شروع ہو جائے گی اور جو اس کا base color ہے وہ کٹنا شروع ہو جائے گا ایسے gene کو grizzled کہتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آرہا رہے ہیں blue blue کے اوپر جو dots نظر آرہ ہیں grizzled ہونے کا سب سے بڑا جو ہے وہ ثبوت ہے سب سے بڑا کے بعد دیکھ رہے ہیں اس پہ مزید whiteness آگئی base color آپ اس کو دیکھ رہو اس پہ spread gene ہو سکتی ہے کیونکہ اس پہ t check کے اوپر کافی spreading ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے اب ایسے spreading کے اندر جب grizzel enter ہو جاتا ہے تو ایسی gene جو ہے وہ باز وقت tiger grizzel کی طرح بن بن کے آتی جس میں نے پورا پر کالا ہوتا ہے اور باقی پر سفید ہوتا ہے یہ بھی ایک pattern ہے بسی گل یہ اس طرح سے بن کے آپ پاس کھلنا شروع ہو گیا جہاں سے کھلنا شروع ہوتا وہ ہی سمجھ گریز gene enter ہوتی اور اس کی end کہا ہیں وہ بھی میں گریزل کے اندر ہم دیکھتے ہیں جناب ایک بلو بار سے نکل کے چیز اس کو مین لی چین کہتے ہیں یہ بھی گریزل pattern کا ہی effect ہوتا گریزل ہونے کی وجہ سے کھلنا شروع ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر وائٹنیس آنا شروع ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ سمجھ نظر بھی جو ہمارے پاس چیز موجود ہے وہ گریزل سارے جتنے کبوتر ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ ہمارے کسوریوں کے ہوں سیال کوٹیوں کے ہوں جتنی بھی ایران اراک کے اندر جو پائے جانے والی بریڈ ہیں ان کے اندر جو مین بریڈ ہیں بنی ہی اس کے اوپر ہیں بریڈ ہی کم ہے جو فینسی اورینٹڈ گئی ہوں اب ہوتا کیا ہے ہم نے بتایا گریزل کیا ہے باقی کلرزم بتا چکے اب جب وائٹ کا لوگوں نے کوش کیا مجھ پچھلی دونوں ویڈیو کے اوپر سفید کون سا کلر ہوتا سفید کوئی کلر نہیں ہوتا سفید جو ہے وائٹ اس کو کہتے ہیں ایپسنس آف پیگمنٹ یعنی اگر کسی کلر کا بھی پیگمنٹ نہیں کسی بھی رنگ کا پیگمنٹ نہیں ہے تو وہ رہ جاتا سفید وہ آپ کو دیکھتا ہے وائٹ ٹھیک ہے اب کیا ہو رہا ہے گریزل آیا مطلب ایک بلو کے اوپر گریزل آیا تو اس نے وائٹ نیس دینا شروع کی باڈی کے اوپر اب اس کو کنٹینیوزلی بریٹ کرتے جا رہے ہیں پہلے تو اس بیس تھا بلو بلفرز وائٹ نیس اوپر آرہی تھی پھر اس کے بعد وہ چینج ہو گیا چینج سے وہ بیس اس کی وائٹ یعنی اس کے پیگمنٹیشن غائب ہوتے چلے جا رہے ہیں باڈی سے غائب ہوتے جا رہے ہیں جب وہ غائب ہوتے رہتے ہیں فور ایک 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 بلو سے سٹارٹ ہوا تھوڑا سا کھلا کھلنے کے بعد زیادہ کھلا پھر اب میں ایک ریڈ آپ کو دکھا رہا ہوں جس کو ہم للسرے لاکھے کہتے ہیں اب وہ گردن تک رہ گیا کلسرہ ہے تو گردن تک رہ گیا باقی پورا وائٹ ہو گیا یعنی باقی باڈی سے اس کی پیگمنٹیشن ختم ہونا شروع ہو گئی صرف گردن تک رہ گئی گردن سے نکل کے ختم ہو بھی تو ٹوپی رکھتے ہیں وہ جاتے چلے جائیں گے اس کے بعد کیا ہوگا کہ پہلے وہ کلسرے اکلدو میں رہے پھر دم بھی سفید ہو گئی بازو بھی سفید ہو گئے اس کے بعد گردن گہری رہی گہری کے بعد پھر ہلکی ہونا شروع ہلکی ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی ٹوپی تو یہ ہے بیدہ سفید جو پیگمنٹیشن ہے باڈی کی وہ آہستہ 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 ختم ہو گئی کبوتر جو نکلا ہو رہے گا سفید تو ہم نے اس کو نکرا کہہ دیا شیشم والے کہہ دیئے بھگے کہہ دیئے بھگلے کہہ دیئے بھائی جو مرضی دل چاہے آپ کا کہہ دو یہ کلرز کے نام ہے اس کا بریڈ سے کوئی تعلق نہیں یہ دنیا کی تمام بریڈ سفید کلر بنتا ہے اسی طرح بنتا ہے کہ بیس کلر کی پیگمنٹیشن سے ختم ہوتی جاتی ہیں اور سفید رہ جاتا ہے اب دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک جین ہے جس کو کہہ ریسیسیف وائیٹ ریسیسیف وائیٹ وہ ہوتا ہے جو کبوتر پورا آپ کو وائیٹ کلر کا ملے گا لیکن اس کی جو آنکھوں وائیٹ کلر ہے وہ بلو یلو بول آئے جس کو مکوئے کہتے ہیں مکوئے کہا جاتا ہے وہ رہ جائے گا ایسے کبوتر کو ریسیسیف کہتے ہیں لیکن ایک چیز اور آتی ہے جس کو کہتے ہیں البائنو جو کہ کبھی نہیں ملتا وہ ریڈ آئے کا کبوتر ہوتا ہے لال آنکھ کبوتر ہوتا ہے لال آنکھ کے کبوتروں کے اندر ابھی تھوڑے دن پہلے مجھے ایک چیز یاد آئی ایک تنویر صاحب کی ویڈیو تھی جس اندر انہوں نے کبوتروں کی باڈی اندر لائٹ کو آر پار کرا دکھایا اگر آپ موبائل لائٹ کو اپنے انگوٹھے پہ رکھتے ہیں تو آر پار کرتی ہے لیکن اس میں انہوں نے کبوتر کو دکھایا ایک کو آر پار ہو رہی تھی تو that phenomenon is called albinism albinos اس کو کہتے ہیں جس اندر ایک pigmentation body کے اندر ہوتی ہے جس کو آئی ہوپ میلل لائن کی نام سے اس کو پرنانس کرتے ہیں میرے خیال سے if I'm wrong تو forgive me about that تو اس پہ ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو body pigmentation ہیں وہ بلکو zero ہو جاتی ہیں جس طرح انسانوں میں بھورے sun flower جو لوگ نکل آتے ہیں اکثر بھینسوں میں سفید رنگ بھینس اور لال آنکھوں کی بھینس ہو جاتی ہے وہ فینومنا ہے جو گلابی چونچ کے اور لال آنکھوں کے کبوتروں میں ہوتا ہے لال آنکھیں جو ہیں ان کی اسی pigmentation میں سے ایکسپوز ہوتی ہیں جو پیور البائنو ہوگا وہ بلکل چٹہ سفید ہوگا اور اس کی آنکھیں ریڈ ہوں گی جیسے ریبیٹ کی ریڈ آئے ہوتی ہے جیسے البائنو کے اندر توتے آتے ہیں جس کو البائنو کہتے ہیں ریڈ آئے ہینوز کا آتا ہے کوکٹیلز میں آسٹریلیان میں جو بزیگرز ہوتا ہیں ان کے اندر آتا ہے تو البائنو ہوتا ہے البائنو جین ہوتا ہے جو انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور جانوروں میں بھی ہوتا ہے تو وہ ایک الگ وائٹ ہے وہ کبوتر آنکھوں کے اندر اس کے پرابلم ہو سکتا ہے البائنو جو جین رکھنے والی کوئی بھی کیریچرز ہو چاہے انسانوں میں ان کو آئی سائٹ کا پرابلم ہوتا ان کی آنکھ اچھی نہیں اسیلئے اکثر گلابی چونج کے کبوتر کسوری آنکھ کے بارے میں کہا جاتا کہ کبوتر کٹ جاتے آسمان سے نیچے نہیں آتے میں بھی ان کے اندر بیس البائنو جین کی وزا سے ہوتا ہے آنکھ خراب ان کی نیچرل ہوتی ہیں کیونکہ پیگمنٹیشن اتنے سٹرنٹھ نہیں صرف الوائنو جین رکھنے ہوتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہوتا تو یہ تو ہم نے بات کے لئے ریسیسیف وائٹ بہترین ہے ریسیسیف وائٹ میں بہت ساری بیڈز کے اندر ریسیسیف وائٹ کلر پائے جاتا بہترین پرفارمرز ہوتا ہوتا ہم نے بات کی کہ وائٹ کس اس میں کسی 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 پیٹرن نظر نہیں آتا میں اس میں اکثر آپ کو انڈین سرخے آپ کو نظر آئیں کے اس میں اکثر آپ کو جو انڈین لو فلائنگ ٹمبلرز ہیں جو کرناتکا سائٹ کے بینگلور سائٹ کے ان میں یہ کلر آپ کو بہت ایزیل نظر آتا ہے یا پھر فینسی وریڈز آتا ہے وہیں سے نکلتا ہے اگین مادر فادر دونوں ریسسی ریڈ ہوں گے تو ریسسی ریڈ نکلے گا ورنہ ریسسی ریڈ نہیں آتا تو یہ جین کے اندر ایک سپریٹ جین ہوتا ہے جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے سپریٹ جین بتایا اسی طرح سے یہ بھی ایک سپریٹ جین ہوتا جو اس پورے فینومنا کو ہینڈل کرتا ہے اور جس کبوتر میں ہوتا ہے آگے نکل آتا ہے وائل ٹائپ ہے بعض جنگلیوں کے اندر بھی اس طرح دوستو یہ آج کی ویڈیو کے اندر میں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی پیٹرنز کے اوپر چار طرح پیٹرنز 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 گریزرل وائیڈ کبوتر کیسے بنتے ہیں توپیاں کس طرح سے آتی ہیں للسرے کیسے ہوتے ہیں کلسرے کیسے ہوتے ہیں پھلسرے کیسے ہوتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل میں ہم نے بات کی جتنے بھی کوئیسن آپ کوئیسن نیشے اپنے کمنٹس پیٹرنز 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 آگے آنے ویڈیوز کے اندر ہم انڈیویجویل کچھ بات کریں گے کہ کس چیز کو کہاں پیٹرنز کرنے کے بات ہم کی حاصل کر سکتے تو سٹے ٹیون سپورٹ ضرور کیجئے ان ویڈیو سیریز کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کو آپ miss نہ کر سکیں دیکھتے رہی ہے ہمارے چینل کو i hope you have liked it t-shirt manimal university میں نے بہت پہلے بنوائی تھی but it was combined with my another channel جو اب بن کر دی ہے تو manimal university میں ایک پورے انشاءاللہ apparel بہت جلدی ریلیس کرنے والا down t-shirts caps mugs تو اب بھی ہوگا انشاءاللہ میں آپ لوگ پتاؤں گا اور جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں ضرور اسے پرشیس کیجئے سپورٹ this channel کیونکہ میں نے آپ سے جیسے کہا ستر ویڈیوز میں پیجنز کے بارے میں جتنا post matem اس channel پر ہوا ہے آج تک نہیں بھی نہیں ہوا اور میں guarantee کرتا ہوں شرطیہ کہتا اور بلکہ challenge کرتا اگر آپ کچھ ایسی چیز ڈونک دکھا دیں تو مجھے بتائے گا ملتے نیکس ویڈیو میں جب تک لئے زیاد دیجئے اللہ حافظ